تو ہی دوستو نمازکال دوستو میں ہوں آپ کو دوست شکتے ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کرکٹ لائپ ٹیم چینل تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا انگلینڈ کی پھوٹی قسمت ٹیم انڈیا کو ڈائریکٹ فائنل منٹ ریب بھی نہ کھیلے اپنے دیش ڈوٹنگ انگریج انڈ ویسس انڈیا کا میش ٹی ٹونٹی بلڈ کب دوزر چوبیس میں سپر آٹھ کے سٹیج کے مقابلے کھیلے جا چکے ہیں جس کے بعد ٹیم انڈیا اور انگلینڈ افغانستان ساؤت افریکٹ ٹیم نے سمی فائنل اسٹیج کے لئے کالیفائی کر لیا ہے سبتہ اس جن کو گیونہ میں میدان پر انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ کے مقابلہ ہونے والا ہے مقابلے میں میدان پر دونوں ہی ٹیموں کے اترنے سے پہلے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم اب سمی فائنل مقابلے میں میدان پر اترنے سے پہلے ہی اس سے واہر ہو جائے گی اور اس کے بعد ٹیم انڈیا فائنل کے لئے کالیفائی کر لے گی بہنہ کے میدان پر سبتہ اس جن کی سام کو ہر دن اسار آٹھ بجے ٹیٹ ونٹی بلڈ کپ سٹارٹ ہونے کا سمی ہے مقابلے میں جیت کر ٹیم ٹونیمنٹوں کے فائنل میں اپنی جگہ قائم کرنا چاہے گی لیکن ہی ٹیم فائنل مقابلے کے لئے میدان پر اترنے سے پہلے ہی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ ہونے والا ٹیٹ ونٹی ورلڈ کپ بارش کی چلتے رد ہو سکتا ہے کہ ٹیم انڈیا کو اس مقابلے میں بینہ کے لئے فائنل میں اٹری مل سکتی ہے انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ ٹیٹ ونٹی ورلڈ کپ کا روجر چوبیس کا دوسرا سہین فائنل ٹیٹ ونٹی ورلڈ کپ کا دوسرا سہین فائنل مقابلہ وارش کی چلتے رد ہو جاتا ہے تو ٹیم انڈیا نے سپر آٹھ ٹوپ ٹیم ہونے کے ناتفے فینس کیا ہے جس وجہ سے ٹیم انڈیا سہین فائنل مقابلے میں بھی نہ کھیلے سہین فائنل کی کولیفائی کر سکتی ہے انگلینڈ کی ٹیم نے سال دو جر بائیس میں ہوئے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں کپتان جوز بٹلر کی کپتانی میں ورلڈ کپ کا کتاب اپنے نام کیا ہے انگلینڈ نے اس سے پہلے سال دو جر دس میں بیسٹ انڈیج میں ہوئے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا کتاب بھی اپنے نام کیا تھا ایسے میں اگر سہین فائنل مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم بارش کی چلتے ٹورنیمنٹ سے باہر ہو جاتی ہے تو انگلینڈ کا ورلڈ کپ جیتنے کا سپنا ٹوٹ سکتا ہے تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹس اور باقی کی اپ ڈیٹس ہم آپ کو کل دیں گے اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کو پیلائک لائکن کو جبسکرائب کرنا تاکہ ویڈیو ملے آپ کو سبسکرائب ملتے ہیں ایسی ایک اگلی ویڈیو جب تک کیلئے جائے ہنچے بھارت